سکمبر انیس سو پیسٹ تم یہ کہہ رہے تھے نا کہ شام کو لاہور جیم خانہ میں شراب و کباب کی محفل سجائیں گے ہم اپنے جیٹ تیاروں گولہ باروٹ ٹینکوں اور پانچ گناہ بڑی فوج سے پاکستان کی تو ایڈ سے ایڈ بجا دیں گے مگر نادانوں تم یہ بھول کیوں گئے کہ جن سے لڑنا چاہے ہو وہ وہ ہیں کہ جنہوں نے بے سر و سامانی کی حالت میں بھی تمہارے ہندوستان کے دو ٹکڑے کر دیئے تھے مگر پھر بھی تم اپنی طاقت کے غرور میں ڈوبے چلے آئے ہم سے لڑنے اپنے ٹینکوں کی فوج لائے ہم نے اپنے جسموں سے بم باندھ کر تمہارے ٹینکوں کو ٹین کا ڈبا بنا دیا تم فضا میں اپنے جیٹ لائے ہم نے اپنے ناکس تیاروں سے چن چن کر زمین پر گرا دیا تم پاکستان فضا کرنے زمینی فوج لائے ہم نے امرہ سر اور راجستان کے سینے پر پاکستانی پرچم لیرا دیا اے ہندوستان تو اب کان کھول کر سن لے کہ تب تو اقوام متحدہ میں تیرے جڑے ہاتھ پاؤں دیکھ کر ماف کر دیا تھا لیکن اگر دوبارہ آنے کی حمد کینا تو اب تجھے دلی اور ممبئی کی کمین گاہوں میں بھی پناہ نہیں لینے دیں گے ایک سرے سے دوسرے سرے تک راک کا دھیر بنا دیں گے کیونکہ یاد رکھ کہ یہ پاکستان ملک نہیں جان ہے ہماری موسیقی موسیقی موسیقی